اس کے حملے میں کیو سمیت کئی شہروں کے پاور پلانٹس برباد حملے کے بعد اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کیو زیپوریزیا سمیت کئی شہر خار کیو میں میٹرو کو بھاری نقصان سنچالن بند تو نہ صرف آوہ آگمن پرباویت ہوا ہے بلکہ لوگوں کے گھروں میں اندھیرہ ہے اور ضروری ہیٹ جنریٹ کرنے کے لیے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے کھانا بنانے کے لیے اس سب کے لیے ان کے پاس اس سمیت ریسورسز کی بھاری کمی پانی نہیں آ رہا ہے پانی کے سپلائی کئی جگہ اوپر بادیت ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن ایکپیپمنٹس کے لیے الیکسٹی چاہیے وہ ایکپیپمنٹس چل نہیں پا رہے ہیں اور یہ تھنڈ وہاں ہر دن کے حساب سے کئی دگری سینٹیگریٹ نیچے جاتا جا رہا ہے یہاں کے بعد سے اس پورے علاقے میں تیمپریچر لگاتار بہت سٹیپ طریقے سے نیچے جاتا ہے جو ہمارے مہمان آپ کو بتائیں گے لیکن پھر دیکھیں یہ اہم خبر دیکھیں روسی حملے کے بعد کیو میں بھاری بجلی سنکٹ تین لاکھ پچاس ہزار گھروں سے زیادہ اپنے سپنوں کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی بینک بزنس لون نہیں دے رہا بزنس لون لینے کا سیکرٹ جاننا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جگہوں پر بجلی گھل ہے کیپ کے میئر کا یہ دعویٰ ہے ہماریکی دوتا واس کے کرمچاریوں نے شیلٹر میں شرن لی ہے رہائشی علاقوں میں بجلی ریسٹور کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں کرمچاری کیپ کے میئر کا یہ دعویٰ ایمبیسیز میں فرق پڑ رہا ہے باہر سے آئے ہوئے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ تو خیر ان جگہوں پر رہتے ہوئے یا تو سنگھرچ کر رہے ہیں اور یہاں پھر پلائن کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اگلی اہم خبر دیکھئے یوکرین کے سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ میں دھماکہ نی پر ندی پر بنے پاور پلانٹ میں ویس پوٹ دھماکے کے بعد پورے آسمان میں چھایا کالت ہوا روسی حملے کی تباہی روسی حملے سے تباہی کا بہت خطرناک منظر زیپوریزیا کے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کے پاس روس نے برسائے بوم ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کے چاروں طرف اٹھ رہا ہے دھوا زیپوریزیا کے قریب یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ اور اس کا مطلب سمجھئے یہاں یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ الیکسٹی جنریٹ تو کرتا ہی ہے لیکن اسی ڈیم سے یہاں پر جو ڈیم بنایا گیا ہے اسی ڈیم میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے اور اسی ڈیم سے وہ پانی پہنچایا جاتا ہے جو زیپوریزیا میں نیوکلئر ریاکٹرز کو کول کرنے کے کام آتا ہے اور اگر یہ ریاکٹرز میں کولنگ بند ہو گئی اس پانی کی وجہ سے تو وہی ہوگا جو ہم نے دیکھا ہے کبھی چھرنوویل میں کبھی فکوشیما میں یہ تینوں اہم خبریں اور یہ تینوں اہم تصویریں اور اس کو جو میں نے آپ کو دکھایا یہاں تصویروں اور ان خبروں کے ذریعے اب ذرا اس کے معنی سمجھ لیجے اس کا اثر سمجھ لیجے اس کی وجہ سمجھ لیجے اور اس کے معنی سمجھ لیجے آپریشن ایج کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں لیکن یہاں پر ایک یہ پڑھاؤ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھئے کیو میں دو پاور پلانٹ جو ابھی کام کر رہے تھے ان پر اثر ہوا ہے اس بار جو مسائل حملے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے نیپر ندی میں کریمنچک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ اس پر حملہ کیا گیا یہ بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے اس پر اثر پڑا اب ذرا اسی میں نیچے آ جائیے یہاں نیپرس ٹائی ڈیم اس جگہ پر کیول اتنی جگہ پر کلوز کیجئے اور یہ والا حصہ دکھائیے پلیز میپ کا یہاں پر دیکھئے نیپرس ٹائی ڈیم زیپوریزیا یہاں اس جگہ پر نہ صرف پانی کے ذریعے پانی کو سٹور کر کے ڈیم میں اور اس کے ذریعے الیکسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے یہاں پر بلکہ یہیں پر یہیں سے جاتا ہے پانی وہ جو کی نیوکلئر پاور پلانٹ میں ری ایکٹرز کے چلتے ہوئے اس کو کول کرنے کا کام کرتا ہے ورنہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے وہاں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں ریڈیو ایکٹیوٹی کا استعمال کر کے اور فشن کا استعمال کر کے وہ ٹیمپریچر جنریٹ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے پھر وہ بوائلر ان جگہوں پر پانی گرم ہوتا ہے جس سے الیکسٹی پروڈیوس ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے تھرمو نیوکلئر پاور پلانٹ میں الیکسٹی جنریٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر ان جگہوں کو کول بنائی رکھنے کے لیے ان چیمبرز میں کولنگ کے لیے پانی کا سمچت پرابند اور عباد پرابند کیا جانا بہت ضروری ہے اور اگر یہاں پر ڈیم شتگرست ہوا وہاں پانی پہنچنا بند ہوا تو کل جس کے ہم چرچہ کر رہے تھے کہ زیپور ایزیہ نیوکلئر پاور پلانٹ ہونے کے بجائے ہو جائے گا ڈرٹی بوم اور ایک دوسرے پر اس کی تحمد الادی جائے گی کبھی یوکرین رشیہ کو ذمہ دار بتائے گا اور رشیہ یوکرین کو ذمہ دار بتائے گا اور ایسی استھیتی میں یہ ذمہ داریوں کے بیچ میں نہ جانے کتنی جانے چلی جائیں گی تو یہاں نہ صرف یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لبیب میں بھی ہیٹ این پاور پلانٹ ہے یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر بھی لگاتار ہمرے ہو رہے ہیں لبیب کو دو وجہوں سے نشانہ بنایا گیا یہاں پر بھی الیکٹرک انفرسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ کیا گیا اور ساتھ میں لبیب پر حملہ اس بات کی میسیجنگ ہوتا ہے کہ ویس سے آئے ہوئے ہتھیاروں کو اب دینا بند کیا جائے پرنہ یہ آگ سلکتی رہے گی باقی جگہوں پر بھی الیکٹرک انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے الیکٹرک انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا جانے کے ساتھ زیپوریزیا کے خطرے میں آ جانے کا بھی اندیشہ بنا ہوا ہے اپنے سپنوں کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی بینک بزنس لون نہیں دے رہا بزنس لون لینے کا سیکرٹ جاننا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو سپنوں کا بزنس لون نہیں دے رہا